موسیقی اس کو دو گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اب میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں دیکھیں اس موس سا جو ہے وہ بیٹر تیار ہوکا ہے یہ میں نے دیکھیں اس کا اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لیا ڈال کا مونکی ڈال کا یہ میرے پاس ہے 3 ڈیبل سپون بیسن یہ میرے پاس ہے ہزبے ضرورت نمک بیکنگ پوڈر چٹکی بھر بیکنگ پوڈر اور یہ میرے پاس ہے میٹھا سوڈا چٹکی بھر اب اچھا جو ہمیں دھائی کے لئے دھائی جو ہم بنائیں گے اس کے لئے میں نے لیا یہ ایک پوڈر پیالی بھر کے مطلب دھائی لیے میں نے آدھا کب دود ہے چینی ہے اب میں اس میں بیسن ایٹ کر دوں گی نمک ایٹ کر دوں گی بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا اچھا بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ پھولانے کے لئے ہوتا اور بیکنگ پوڈر جو ہوتا ہے وہ کریسپی کے لئے ہوتا ہے کریسپی کے لئے اب یہ میرا جو ہے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاتھ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی کی پھولکیاں ایک کریں گے جب تک یہ میری پھولکیاں فرائے ہو رہی ہیں میں نے دھائی کے لئے چینی ایٹ کر دی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی دودھ یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا اس کا بن گیا اب بس میں اس میں اور زیادہ دودھ ایٹ نہیں کر رہے کیونکہ یہ بزار کا دھائیتہ ویسے ہی بہت زیادہ پتلا دھائیتہ یہ دیکھیں ویری کریسپی یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا آپ اس کو بنا کر پانی میں ایٹ نہیں کریں اور آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں پھر جب آپ اس کو چاہیے ہو مطلب آپ پانی میں اس کو ایٹ کر کے آپ دھائی پھولکی بنا سکتے ہیں اس کو پانی میں ایٹ کر دوں گی پانی میں ایٹ کر دیا اور اس دھائی کو میں رکھنے چاہ رہی ہو فریز میں تاکہ دھائی جو ہے تھنڈی ہو جائے وہ میں نے فریزر کی تھی تو وہ کافی تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس پہ یہ ایٹ کر دوں گی اور پھر میں نے اس پہ دھائی بڑوں کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے اس پہ ایٹ کر دیا آپ پلیز ضرور ٹرائر کریں آپ بازار کے بھی بھول جائیں گے